میں نے تجھے پیدا کیا تیری آپ روپ میں بچا ہوں اور میری بندی چیرا نہ دکھا ہاتھ نہ دکھا بات نہ کر میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جھتا بھی کسی کو نظر نہ ہے ولا یقرب نبی ارجل ہن لیولم ما یقفینا من زینت ہن خدا کرتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہت کی بھی ملے عبرو عزیز ہے کبھرانو بکھا کسی کو بتانا ساری چیزیں اللہ تاتھ نے قرآن کریم میں بتلا دی مسئلہ میں رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی کو جی دل صاحب چاہیے موٹی کپڑا ڈالنے سے کیا فہدہ یہی پردہ کرنے سے کیا فہدہ دل صاحب چاہیے آدمی کا دل کا پردہ ہے اچھا دل کا پردہ تو نہیں کسی نے بتایا دل کا پردہ دل کا خود ہے ہی پردے میں دل کو اللہ پاکھنے چی پردہ میں رکھا ہوا ہے مگر تمہیں یہ نعلوم نہیں کمند کہتا کہ دل کی نہیں تکسیر دل کی نہیں تکسیر کمند آنکھیں ہوا ظالم دل کی نہیں تکسیر کمند آنکھیں ہوا ظالم یہ جا کے نہ لڑتی ہی وہ گرفتار نہ ہوتا ہے آنکھوں نے پر لڑائی کہ دل غریب گرفتار ہوگا اور بڑی عجیب آت کہی پتاک سے آنکھ لڑی مجھے درہ دل کا کئی جنگ جدل میں ماران جاکھوں آنکھیں لڑتے ہیں ہاتھ لڑتے ہیں سر کے اشارے کام کرتے ہیں دل غریب کو اندر بیٹھا ہے دل کی تو شرارت چلتی ہے وہ وہاں باتھا سرارت کرتا ہے آج وہ حرکت کر رہے اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں اسلام نے کس کے سامنے آنا ہے کس کے سامنے نہیں آنا کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جناسین پیدا ہو گئے میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدل میں جناسین پیدا ہو گئے سنوہ کھڑک کھڑک سے میرے دروازے پہ تو مر جائے گی میرے بھولے پہ تو مر جائے گی میری بیوی سنساء قائلات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے چائرہ بہر اللہ اکبر راپروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا بریہ ہے قرم کا دلیہ ہے قلق امنی والے کے ذات اکدس صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا یقین نہیں پھر پہ ہمارے مارے کافر کی بیٹی کہنے لگے مجھے تمہارے دریائے قرم سے بڑی امید ہے مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے میری عزت بچا گئے مجھے باعزت گھر پہنچا گئے میرے گھر جنگی قیدی کو یہ کونسٹ چھوڑتا ہے بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں تکلیفیں دے جاتی ہیں بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے تیرا بھائی کیا کرتا ہے تمہارے سردار کیا کرتے ہیں لہزماللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا عرب کی حسین لڑکی ہو خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے پہلے الہی دعوتر کر دیتے ہاتھ اپکے غلام ہیں بخشے ہوئے لوگ ہیں جنب کے تھیگے دار ہیں اگر لگن اکمال بھی تکریف کرتا ہوا کہہ رہا تھا رفعیہ رفعیہ جائی جاؤ جنت لئے جاؤ جب کیا بھی پالیس رفعیہ جس کوئی کرتا نہیں جنت لگ جاندی ہے چلو سستہ ہر چیز نہیں دیا دنے سستی ہو گئی ہے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کرتے لگتے کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے بریائے کرم سے امید ہے آپ سے انشاء و کائنات ہے ساری دنیا کے طرف کھانے والے ہیں مجھے باعثت میرے گھر پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ وہ بھی بڑی پکی مکلی میرے تیرے وردہ ہوں گا یا میرے تیرے جیسا ہوتا کہ اسی وقت کا چاچہ جو کل نہ پڑھا دے پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی چاہے اندر سے نہ بنتی خوش تو کر کے جاتی نا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زلہ سنگر میں ایک قصبہ ہے دیرانی کندو آدم کے علاقے میں وہاں ایک قرار کا چھوکرہ رام کشن کئی سال ہوگے مسلمان بن گیا تھا تین سپارے اسے یاد بھی کیے قرآن کریم کے اور وہ پھر ہندو بن گیا ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا ویسے نام اس کا رام کشن ہے پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا کر لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بگا نماز کا حکم ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتے زکاة کا حکم ہے زکاة نہیں دیکھتے شراب کی حرمت ہے حرام ہے شراب پیتے جوہ کھیلتے ہیں جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے چون پڑے رہے ہم واپس ہو گئے ہماری پدامالیوں کی وجہ سے ہماری پدامالیوں کی وجہ سے یہ ساری دلیہ کے لوگ کافر مر رہے ہیں اگر آدھ حضور کی سیرف کو آم کر دیا جائے ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا ابھی کنجن ہوگئے ایک اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت ملا سائنس دار چاند میں گیا وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قائرہ مصر میں وہی اذان سنی علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانو جس کی آواز چاروں طرف پھر لی ہوئی ہے چاند میں میں نے پوری اذان سنی چاند میں وہ امریکہ کا سائنس دار یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا تو اذان سن کر محجید میں نہیں آتا تجھے پاسی لگتی ہے محجید کے طرح آتے ہوئے تیری دکان ختم ہوتی ہے تیرا کاروبار کا بیڑا بیڑا رکھتا ہے اگر بات پڑھتے ہوئے اگر بات کرو محجید میں آنے دیتے ہو جی کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت اگر جنت اتنی سفتی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دو اللہ جوائے اس بچی کے ساتھ کر دیے سکر لمبا ہے راستہ جنگل کا ہے اندھیلہ بھی آیا لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دولوں اندھے ہیں میں لگریں یادتا اور جب یہ کافرہ لڑکی اور پھرے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا چاہ گزری بھی جوانی ہے شباب ہے حسن ہے جوان ہے قد و قامت ہے شکل و صورت ہے کیا بھائی یہ تو جنگل و گرفتار ہو کے گئی تھی کیا کیا قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ کہنے لگی جو میری عزت عبروں کی حفاظتیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سینسائے قائلات کی غلاموں نے کی وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا سوڑا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا یہ انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے وہ بھائی بھی سمجھدار تھا قریب آکے کہنے لگا پھر کچھ کما کے لی لائی مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی کلمہ پڑا کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑا اس نے کہا با ہوا غضب کر دیا ایسے دربار سے خالی آگئی دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تُو خالی آگئی انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی صادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اُڑھا تیرے سر پہ ڈال دی کہنے لگی نہیں میں نکلنا تو نہیں پڑا اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑا میرا بھی تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھو کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ہی لوگوں میں رہوں گی جنت میں جاؤں گی کئی ایسا نہ ہو میرا بھائی جانوں میں نکلا جائے اصل میں میں تجھے لینے آئی ہوں دوئے چل کر اسلام قبول کریں گے اور کہتی امن سمریہ کہ چلا دھو دے غلاموں کو چلا دھو دے غلاموں کو سہم سا کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں اور پھر یہ دولتا پوشیدہ محمد کے خزانے میں کہنے لگے دونوں چلتے دونوں چل کر غلامی کریں گے کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حضات کیا کرتے تھے آج اپنی آپ رو سر کو بھی پھرتی ہے چھرم نہیں آتے ڈوب کے نہیں مرا جاتا چھڑے ہوئے بٹھے رہے اور میری لڑکی بی اے پاس ہے میری لڑکی این اے پاس ہے پھر انڈستان سے لغاونہ کرائے گا اندرازے نالکستی کراؤنی ہو ہوگا کیا اگر وہ ان میں پاس ہوگی کرے گی کیا چھوائے اس کے کہ نہ روتی پکائے نہ کپڑے دھوئے تیری کھوپری مانج مانج کر کھاتی رہے اور کیا کرے گی رکھو دیر سے دور اپنی بچیوں کو پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں اللہ تعبداللشانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفروم بتایا تصور بتایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری گر والی سیدہ آشاء صدیقہ رجی اللہ تعالی آقرآن کریم کی تلابت فرما رہی ہے کچھے ہجرے تھے تیرا نبی تو ساری عمر دھوپڑیوں میں گدار کے چلا گیا تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں ہر وقت کوٹھیا رہتی ہیں وہ باستہ خدا کا ان بچیوں کو برباد نہ کرو کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کام کا راستہ دکھاؤ تم نے ان کو کہا نہ دیا لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے ریشوت بطور کی کوٹھی بنانی ہے ہرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے اب اس بات میں آتا کہ ہی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فرست میں آہا ہوتا ہے ہرام جمع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد مرتبہ آدمی سہرہ باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فرست میں شمار ہو چکا یہ چاہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں نبی کا کچھا ہجرا ہجرا تو کچھا ہے پر جبرین غلامی کرتا ہے جبرین آتا ردانہ رب کی رحمت برستی ہے خداوند کریم کے سلام آتے ہیں سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اندازہ لگاؤ سبان ہو آئے شاہ صدیقہ کہ قرآن ہو اللہ کا دوبارہ میں کوئی سراغ تھا سلکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سراغ میں سے حضرت آئے شاکیر رضی اللہ تعالی عنہ آواز سنی آپ نے اندر جاکر آئے شاہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے ہوئی پڑھ لے بہرہ بہر چاک دیئے ہیں ہوئی ہوئی تلاوت کرو بلکہ بڑھتا دھیلہ اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس شراح میں کوٹ کر بند کیا ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے گوان کی آواز ماں کی آواز نبی کی گھر والی کی آواز نبی نے اس کا انتظام کیا ہے آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے کتنی جانے والی ہیں کتنی بجانے والی ہیں علماء اکرام میں لکھا ہے کہ مرتے وقت قبر میں اتارتے وقت جناز اپڑتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں علمتہ گانے ناشنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکموں کے اعلان کر کے دکھاؤ بلا کے دکھاؤ ادلہ یہ چیزیں کون بتائے ہم جتنے مولوی ہیں پیر ہیں اگر کنجری بدماش ہمیں نظران نہ دے اصد اچھے کا چکہ رہے دعا کرنے بھائی یا اللہ ہی بھکار بھاری جیسا بھکار بھار ہوگا ہم نے تو چھکا اٹھا رہا بھرکت کی دعا بان لے گا جو شراب دیستا ہو شراب زیادہ بھکیں جو جوہا کھیلتا ہو زیادہ جوہے میں پتے لگے جو جس قسم کا کعاب آر کرتا ہو اور نظران میں تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی اگر آج دن ملتان شہر میں جا کر یہ احلان کر دو کہ کاری عدیب کو جوہے کے پتوں کا پتہ ہے جو نمبر وہ بتائے نہ سکتے میں وہی لگا دو کامیاب ہو جاؤں گے انسانا شام تو اگر ایک ناکھڑو پر آنا آجائے تو لالک میں جلا قرآن کوئی نہیں پوستا نبی طاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طاق کوئی نہیں پوستا دل شریف کے سزائل اور سراب کوئی نہیں پوستا ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے عزائی آمیر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الارتوں کو بتا یا ایوہا نبی قل لی ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین ازواج متحرات سے کہو اپنی بیٹنوں سے کہو اللہ 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 سبحان اللہ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو قل لی ازواجک تلہ نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ و بناتک اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ سیدہ شاہ شدی کا پہلے پردہ کرے سیدہ انہی سلمات روغی اللہ تعالی علیہ پہلے پردہ کرے سیدہ انہی حبیبہ سے پردہ کراؤ سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ سیدہ صینب سے پردہ کراؤ سیدہ جوائریا سے پردہ کراؤ تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ پہلے اپنے گھر سے شروع کراؤ پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ رقیہ پردہ کرے سیدہ جینب پردہ کرے سیدہ امی قرصوں پردہ کرے الہ العالمین یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے لکھ کے جگر ہے سیدہ فاطمہ تزارہ سناب وطنہ سیدہاتی کی کالی کملی والے اس لفت جگر سے پردہ کراؤ ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لئے افسروں کے لئے کوئی قانون نہیں افسروں کے بیوی بچوں کے لئے کوئی قانون نہیں قانون آئے گا پاوان کے لئے آئے گا اور اسلام کا یہ اور اس کی شان دیکھو خدا نے پہلے کہ ماں یا یوہا نبیوں اے کالی کملی والے کل ازواج ایسا سے پردہ شروع کر اپنے گاہ سے شروع کر پھر اپنے بیٹ اور فاطمہ کو پردہ کرا تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے پھر فرمایا وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِین پھر مسلمان اور کوئی سکردہ کرا سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شاہب العزیز محبوب دیلوی رحمت اللہ علی نے فتح العزیز میں لکھا ہے مدانِ حشر برپاہ باقیامت لگی ہوئی ہوگی انبیاء رو رہے ہوں گے رسول رو رہے ہوں گے پریشان ہوں گے اب آدھائے گی اوما یجمع اللہ حرسل خیقان و مادہ اجیبت چھلالات ہوں گے پسرات لگی ہوئی ہے پان سو میل پان سو برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پوشان ہات کی پان سو برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے اتنے دنوں کی چڑھائی پھر اتنے دنوں کی ہنوارگی برابری پھر پان سو سال کی لہائی اترائی پان سو سال پنسرات پہ نگیں گے تیرے رفتار کھوڑا گھوڑے دال سے باری چھوڑا تلوار سے تکھی اور تیز ہے انبیاء گھوڑیں گے رسول گھوڑ رہے ہوں گے برق رفتار بجری کی طرح گھوڑ جائیں گے نگر جب داری آئے گی کالی کملی والے کی لخت دیگر فاطمہ تزارہ کی پھر اس کا اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والعولیاء یا گھوڑا من بصارکم اے قلیم اللہ اے غلیل اللہ اے زبیہ اللہ اے نونجی اللہ اے عشان روح اللہ اے ابو بکر اے صحاب اکرام اے قطبوں اے عبدالوں اے غشت تمام کی تمام اپنی نظریں نیچی کرنو کالی کملی والے کی بیٹی حاتمت زہرہ گزرنے والیوں اس کا اکرام ذہاں بھی ہے اس کے پردے کا اجتمام ہے بہتر جاؤں اس کی عظمت پہ آخری وقت میں فرمایا ہے شہرِ خدا اگر میرا دین میں انتقال ہو جائے تو جنادہ رات کا اٹھانا میرا جنادہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے کا ہے یہ ہے سیدوں کے پردے چلے جلے کچھ سیدے لکھا ہوا ہے سید حمدد حسین سید علاقت حسین اور کوٹھی میں اسے جب دیکھو تو یوں نکلتی ہے بھیڑ بکریاں نکل ہوئی ہیں سید ایسا کہ آ حاطمت زہرہ کی صداف پڑے کو دیکھ حسین اور حسن کو جلم دیکھ ان دینے والی مائی کو تو دیکھ قیامت میں اس کے پردے کا دھنٹا بدایا جارہا تو میں عرض کر رہا تھا میرا تو کسی سے لڑائی دھگنا نہیں نہ میں کوئی شایسی بندہ ہوں نہ تو یہ فیشتہ ہوں کہ ہماری عزت برداد نہ ہو کافر کیا کہے گا یہ ہمارے اخبار پڑھ کر ہندستان کے چھوٹے چمار ہمارے موں پہ کیا تھوکتے ہوں گے کہ یہ ہے اس کالی کملی والے کے گناہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی عزت و عادروں کے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کے دولت سے مالا مال فرمائے بآخر دعوانا ہم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا اللہ علیہ وسلم محمد النبی جنمی جنہی الحاسم جیلالہ لہیم اصحاب و برہت الکرام الہو العالمین سب بماروں کو شکا اتا فرمائے اللہ تعالیٰ نیا فضلات رب دعا فرمائے آج رسیس صاحب مدینہ گلاس فرقی والے قید مقبال بسار رعائیں اللہ تعالیٰ سے تکامل اتا فرمائے اللہ تعالیٰ